اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں اشان چودری آج پی ٹی آئی چیئرمن عمران خان صاحب کی گرفتاری کا دوسرا روز ہے اور پی ٹی آئی نے آج شارف ایسل پر دوپہر دو بجے اتجاج کی کال دی تھی شارف ایسل پر پولیس اور رینجرز تو پہنچ چکی ہے لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کارکنان یہاں پر نہیں پہنچے ہیں میڈیا کی گاڑیاں بھی آگئی ہیں یہاں پر اور شارف ایسل کے سروس روڈ پر میں کھڑا ہوں یہ بلکل میرے سامنے انصاف ہاؤس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو بجے کی کال دی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے پی ٹی آئی کراچی کی جانب سے کہ دو بجے عمران خان کی رہائی کے لیے یہاں پر اتجاج کیا جائے گا اتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا لیکن ابھی تک کوئی پی ٹی آئی کارکن یہاں پر نہیں پہنچ سکا جن کو پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے اور خواتین کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو رائیگیر تھے ویسی گزر رہے تھے لیکن پولیس ان کو گرفتار کر رہی ہے جانتے ہیں کہ ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے اور یہ یہاں پر جو خواتین ہیں ان کو پولیس موبائل میں بٹھائے جا رہا ہے تو یہ اسلام علیکم جی کیوں آپ کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے ہم تو خود پوچھ رہے ہیں ہم تو گھر جا رہے تھے انہوں کا گاڑی میں بٹھائیں ان کو لے کر جائیں انصاف ہاؤس کی طرف جاری نہیں ہے گھر جاری انصاف ہاؤس میں ہمارے جاننے والے رہتے ہیں انہوں نے راستہ بند کیا تھا سر کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو نہیں نہیں خواتین کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے کوئی وجہ بتا دیں سر آپ جائیں میری بین جائیں اجازی ناظرین کچھ غلط فہمی کی بنیاد پہ جو ہے یہاں پر خواتین جو ہے کہہ رہی تھی کہ انصاف ہاؤس والی گلی میں ہمارا گھر ہے اور ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے لیکن پولیس جو ہے ہمیں گرفتار کر رہی ہے خواتین کا یہ دعوی ہے کہ جس گلی میں انصاف ہاؤس ہم ہمارا گھر ہے ہم گھر جا رہی تھی لیکن پولیس ہمیں زبردستی گرفتار کر رہی ہے اور ہمیں موبائل میں بٹھائے جا رہا ہے اور ابھی جو ہے وہ خواتین اس طرف گئی ہیں اور جو متعلقہ ایسے جو ہیں وہ بھی اس طرف گئی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ گیا ہے اچھا جی جو کچھ خواتین یہاں پر کھڑی ہوئی تھی جن کو پولیس گرفتار کرنا چاری جن کو انہوں نے گرفتار کر لی ہے موبائل میں بیٹھ کے روانہ بھی کر دی ہے جب ہماری پولیس سے بات ہوئی کہ آپ نے ان خواتین کو کیوں گرفتار کیا تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کل جو جلاؤ گھرا ہوا جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اس ایف آئی آر میں خواتین نومینیٹ ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہزاروں لوگ تھے جو جلاؤ گھلاو کر رہے تھے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تین عورتیں جو ہے وہ پچان لی گئی ہیں اور تین خواتین جو کہ یہاں پر پولیس کا دوائے کے پی ٹی آئی کی اور کل کی جو جلاؤ گھرا ہوئے اس میں ملوث ہیں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں لیکن خواتین سے ہماری بات ہی وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے انصاف ہاؤس والی قلی میں گھر ہم گھر جا رہے تھے یہ میں بے گناہ گرفتار کر رہے ہیں بل ان کو گرفتار کر کے تھانے بجوا دیا گیا شارعہ فیصل کے روڈ کو ابھی تک بند بھی نہیں کیا گیا کل شارعہ فیصل کا روڈ جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا آہ جو شارعہ فیصل کے دو روڈیں ایک شارعہ فیصل کا جانے والا اور ایک شارعہ فیصل کی طرف آنے والا دونوں روڈ کھلے ہوئے آہ میڈیا کی گھاڑیاں یہاں پر پہنچ چکی ہیں کوریش کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے پولیس بھی ہے اور رینجرس بھی ہے لیکن یہ بالکل میرے آہ لیف سائٹ پہ جو ہے انصاف ہاؤس ہے ابھی تک پی ٹی آئی کارکنان نہیں پہنچے ہیں کل عمران خان کے گرفتاری کے بعد جو مظاہرہ شروع ہوا کراچی میں وہ شارعہ فیصل بھی شروع ہوا تھا اور پی ٹی آئی کارکنان نے اس شارعہ فیصل کو بند کر دیا تھا جانے والا روڈ بھی بند کر دیا تھا اور آنے والا روڈ بھی بند کر دیا تھا اور یہاں پر گاڑیاں بھی جلائی گئی پولیس کی گاڑیوں کو جلائی گیا جو پبلک ٹرانسپورٹ کی وہ جلائی گئی اور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس کے بعد پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی کارکنان پر زوردست شیلنگ بھی کی گئی اور آپس میں پی ٹی آئی کارکنان پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے بھی آئے لوگ زخمی بھی ہوئے رینجرز کی چوکی کو بھی آگ لگائی گئی پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی جلا دیا گیا اور یہاں پر جو پولیس کی وین تھی اس کو بھی جلائی گیا